دنیا میں پہلا آرمی چیف انڈیا کا آرمی چیف ہے جنہوں نے اسرائیل کے پلاننگ کو سپورٹ کیا یہ شیل کمپنی جو نے کریٹیٹیٹیٹ ہے جو ماسٹر سٹوک بائی ورائیلیز اور اس کے لئے یہ یعنی چیفی بے یعنی چیفی بے یعنی چیفی بھی یہ حودی چھوڑے گا نہیں پھر بال سے پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے مارے گا یہ حودی یہ ان کو پتا ہے اسرائیل نے حزباللہ کو نشانہ بنانے کیلئے جو غیر روایتی طریقہ کار اختیار کیا کب سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے جس طرح سے پیجر اٹیک کی پلانی کی جس طرح سے اس کے اندر ریاکٹیو سبسٹانسز فٹ کی اور ایک کے بعد ایک حماس حزباللہ اور ایران کی جو لیڈرشپ اس کو اڑا ہے اس کی انہوں نے سٹرٹیجی کی بہت زیادہ کھل کے تعریف کی اس وقت اگر ہم بات کریں انڈیا کے اگر آرمی چیف کی بات کریں انڈین فورس کی بات کریں انڈین گورنمنٹ کے بات کریں تو وہ سٹرونگلی جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑی مسلم مسلم کی اس وقت ہر بندہ خلاف ہے یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی خلاف ہے ہر بندہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلم کنوٹی بڑھے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جتنے مسلمان بڑھیں گے یہ جنگ ہوگی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا انڈیا کبھی بھی دوسرے مدے میں ٹانگ نہیں ہڑاتا جب بھی رشیہ یکرین کا ہوا انڈیا نے مدے میں نہیں لیکن اسرائیل کو اپن ہی سپورٹ کرنا ہے انڈیا کا آرمی چیف کا آنا اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کی تعریف کرنا کہ وہاں کیا پلاننگ کی ہے انہوں نے ہزباللہ کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے تو یہ چیزیں اسرائیل کو اور سپورٹ کریں گے دنیا یہ بات جانتی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل دو سے اپس میں ان کی بڑی زبادست کمیونیکیشن ہے اور جس طرح سے انڈیا آرمی نے انڈیا آرمی کے چیف نے سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو کہ انہوں نے ایک ڈیوائیس پیجر کے تھرو جس طرح سے اسرائیل کے لیڈر پر ٹیک کیا ہے تو بھئی میں کہتا ہوں آپ دیکھیں کہ جو وہ ڈیوائیس ہے وہ بنائی بھی اسرائیل نے ہے اور سیکڑا انہوں نے ٹائم ویٹ کیا کہ کب یہ ڈیوائیس جو ہے اسرائیل کے یا لبنان کے اندر سٹارٹ ہوگی یوز ہونا اور اسی کے تھرو مطلب انہوں نے ٹائم پیریڈ نکالا نا پہلے ڈیوائیس بنائی پھر اس ڈیوائیس پہ ان کا ٹرسٹ بنایا اور پھر اس ڈیوائیس کو اتنا سٹرونگ کیا کہ وہ ایک دماغے میں خلاص جو بھی آئے گا اس کو اڑا کے رکھ دے گا آپ دیکھیں اس سے پہلے ایک اٹیک ہوا اور اب یہ جو لیٹسٹ ہوا ہے اس بللا پہ تو یہی ڈیوائیس جو تھی اس ڈیوائیس کے تھرو ہی انہوں نے کام تمام پہلے بھی ایران اور اس کی جو جو لیڈرشپ ہے حماس لگا لے حضباللہ لگا لے ان کی تخبر پہنچی تھی کہ موبائلوں سے جسوسی اسرائیل کر رہے ہیں ان سب نے اپنے موبائل ختم کر دیا لیکن جو دوسری ڈیوائیس انہوں نے یوز کی پیجر وہ تو اس سے بھی خطرناک سی اسرائیل نہیں چھوڑتا آپ ان کی ٹکنالوجی دیکھیں کتنی ڈیوائیس ہو گئی ہے ہمارے پاس ٹکنالوجی کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں چاہے انڈیا کو لے لیں یا اسرائی ایک بھی وہاں پہ ہمیں کوئی بندہ مرتا ہوا نظر نہیں ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ جب ایران پہ وہ واپس چیز آئے گی تو ایران کیسے بچے گا ایران پہ نہ کوئی مسلم کنٹری اس کا ساتھ دے گا سب سے پہلے پاکستان پیچھے باگے گا اس کے بعد سعودی عرب آگے گا اس کے بعد ترکی یا کوئی مسلم کنٹری ساتھ کھڑا نہیں ہوگا یہ ہمیشہ کی بات ہے جب بھی ایران سٹینڈ لیتا ہے لاس ٹائم چار سو مسائلز آگے تھے کچھ بھی نہیں ہوا اگر اگر ہم بات کریں جیسے آپ نے سٹینڈ کی بات کی تو انڈیا کا یہ سٹینڈ ہے جتنے بھی اسلامک میلی ٹینٹس ہیں ان کو ختم کرنا مطلب ٹیرریسٹ کو ختم کرنا ہے اب دیکھیں کہیں نہ کہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اسلام کے لپڑا میں ٹیرریسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی داری بڑھا کے اس طرح کر لیتے ہیں دیکھیں جو ٹرو مسلم ہے وہ کبھی ٹیرریسٹ نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے یہ لباس بنا لیا ہے وہ مطلب اس طرح داری رکھ کے بیس بنا کے جا کے تمہاکے کرتے ہیں جیسے نائن الیون کا واقعہ یا ڈیفرنٹ کنٹریز میں ڈیفرنٹ جگہ پہ ایسا ہوا ہے اور بھئی دنیا کو تو باتیں ملتی ہیں کرنے کو اور جس اس طرح سے ابھی آپ بات کریں اسرائیل نے یہ اٹیک کیا ہے لبنان میں حسب اللہ کے اوپر ہاں بلکل تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھئی ان کی کلیر ٹھنکنگ ہیں انہوں نے جہاں بھی ملیٹر سوپے ہوئے ہیں مسلم ملیٹر سوپے ہوئے ہیں انہوں نے بھئی چن چن کے اٹیک کرنا ہے اور چن چن کے جو بھی ویلنز ہیں اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا انڈیا کبھی بھی دوسرے مدے میں ٹانگ نہیں آڑاتا جب بھی رشیا یکرین کا ہوا ان انڈیا نے مدے میں نہیں لیکن اسرائیل کو اپنی سپورٹ کرنا ہے انڈیا کے آرمی چیف کا آنا اور اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی کی تعریف کرنا کہ وہ کیا پلاننگ کی ہے انہوں نے ہزباللہ کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کے لیے تو یہ چیزیں اسرائیل کو اور سپورٹ کریں گی کیا اور اسرائیل یہ دونوں ہی ٹیروریسٹ آہ سٹیٹس ہیں ٹیروریسٹ آہ سٹیٹس ہیں کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ بھی ایک وار وار کریمنل ہے اور وہ پہلے گزہ کو اس نے بلکل ت زباہ کر دیا ہے اور فورٹی ٹو تھو ہاؤزنڈ الموسٹ انہوں نے پیلسٹینین جو ہیں ان کو قتل کر دیا ہے اچھا جنوسائیڈ کر رہے ہیں ان کے اور یہ یہ وار کریمنل اور ٹیروریسٹ سٹیٹی بن گی اور اس کے علاوہ جو انڈیا ہے اس میں بھی سات اکٹوبر کو سب سے پہلے حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا پھر اسرائیل کودہ تھا ہزباللہ نے بھی جو ہے یارہ اکٹوبر کو اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تھا تو پہلے اٹیک تو مسلم کنٹریز سے ہوئے نا یہ آپ ایک پہلے دیکھ رہی ہے نا کہ سیون اکٹوبر کو حماس نے اٹیک کیا اس سے پہلے دیکھیں نا وہ کیا کر کیا رہے تھے اس سے دو سال پہلے وہ بلکل پیلسٹینین جو ہیں نا ان کو مار رہے تھے ان کی کلنگ کر رہے تھے جو بیت المقدس ہیں ان کی بے حرمتی کر رہے تھے اور وہ انہوں نے تنگ آ کے اٹیک کیا ہے کہ ہم لاسٹ جو ایک تو جو یہ مسلم وائٹ ہے وہ اسرائیل کی طرف جا رہی تھی بینڈ ہو رہی تھی جیسے سعودیہ ریبیا اور یو ای وغیرہ وہ تو آج بھی اسرائیل کے ساتھ ہی ہیں وہی نا لیکن یہ پلسٹینین نے یہ دیکھا حماس نے کہ اب ہماری کوئی بات نہیں رہے گی اگر یہ ان کے ساتھ مل گئے تو پھر ہماری کون بات کرے گا انہوں نے کہا اگر غیرت ہوئی مسلم ورڈ میں تو ابھی یہ جو ہم اٹیک کریں گے ان پر اگر وہ ریٹیلی ایٹ تو کریں گے ظاہری بات ہے اگر وہ ریٹیلی ایشن میں وہ ہم پہ حملہ کریں گے ہمیں ماریں گے اگر مسلم ورڈ میں کوئی ذرا سی بھی غیرت ہوئی تو وہ ہمیں بچانے آئیں کیونکہ مسلم ورڈ میں اب غیرت نہیں ہے آپ دیکھیں اسرائیل کتنا پاورپول ہے امریکہ اس کو سپورٹ کر ہے دوسری جانب انڈیا کے اگر بات کریں تو انڈیا نے ان کے اس ایکٹ کو انڈیا آرمی چیف نے اپریشیٹ کیا ہے کہ ٹیروریزم کے لیے دنیا کے اندر کوئی سپیس نہیں ہے جیسے حماس ہو گیا ہزباللہ ہو گیا جیش محمد ہو گیا لشکر تیب ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے جو گروپس ہیں ان کو تو لوگ ٹیروریس مانتے ہیں مسلم ورڈ ان کو مجاہد مانتی ہے ا ایران ایسے گروپس بناتا رہتا ہے انڈیا اور امریکہ جون سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اکیلا چھوٹ دیں پاکستان اور اسرائیل کی جنگ ہونی چاہیے اسرائیل جون سے مسلمانوں پر ٹیک کریں اچھا اچھی بات تھوڑی ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو رہے ہیں بے گناہ شہید ہو رہے ہیں میں چاہیے کہ اسرائیل کو ختم کرنا چاہیے ایران بھی مہارے ساتھ ملے گا ٹیک ہے حضباللہ بھی مہارے ساتھ ہے اس کے علاوہ ل ایران بھائی شہید ہو رہا ہے انڈیا تو امریکہ کے سپورٹ کی وجہ سے سامنے آیا ہے نہیں تو انڈیا کی اتنی ہمت ہے کہ انڈیا کے جنگ سے پہلے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں بسیکلی امریکہ کی وجہ سے ہیں ڈریک تو نہیں نہیں ڈریکٹ ہے ہمیں اتنا نہیں ہے نتن یاہو کو آپ نے دیکھا نہیں ہے موڈی صاحب کو گلے لگاتے ہوئے گلے لگانا ہے بسیکلی آپ ایک بات کو بھول کریں کہ امریکہ کی وجہ سے انڈیا اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے اتر وائز انڈیا سپورٹ نہ کرے گا تو امریکہ نے انڈیا کے ساتھ جھوڑ دینا ہے تو انڈیا کو امریکہ کے ساتھ کی کیا ضرورت ہے جیسے کہ ان کے بات بہت سی ٹیکنالوجی ہے وہ بہت سا پیسہ دے رہے ہیں امریکنز کو بھی تو انڈیا کی ضرورت ہے نا وہ ظاہری سی بات ہے اچھے دوست بنے ہوئے ہیں کیوں وہ مل کے مل کے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں مسلم کنٹریز کو مسلمانوں کو شہید کرنا دیکھے جنگ جب ہوتی ہے آج لبنان کے ہم بات کرے ایک ہزار معصوم سیویلین دیکھے شہید ہوئے ہیں ان معصوموں کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس طرح ہم فلسطین کی بھی بات کرتے ہیں چالیس ہزار کے قریب سیویلین بچے بوڑے شہید ہو چکے ہیں جنگ میں تو یہ سب پھر چلتا ہے لیکن بات یہ کہ ایک طرح مسلم ورڈ کھڑا ہے اور ایک طرح انڈیا اسرائیل اور امریکہ کھڑا ہے ان تینوں کی پاور آپ دیکھ لیں اور ففٹی سیون کنٹریز دیکھ لیں کچھ بھی نہیں کر پا کہلہ کھڑا ہو جئے نا یہ انڈیا اور امریکہ پیچھے ہو جائیں گے ٹھیک پاکستان کے پاس نیوکلئر Такت ہے ٹھیک ہے اسرائیل میں اسرائیل فیسی پاکستانا ڈرتے تھے اسرائیل پاکستان کے ساتھ بہت مل cũng سلم جوس پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ٹھیک ہیں کہ اسرائیل پاکستان سے کیسے ڈرتے پاکستان سے ڈرت Erädرگا ہے پاکستان میں کے پاس نیوکلئر پاور ہے January اسرائیل کے پاس پاور نہیں ہے امریکہ کے پاس نہیں ہے انڈیا کے پاس نہیں ہے �م کے پاس جذبہ نہیں ہے جذبہ سے czas BIG جگہ لڑی جاتήσی اب یہ پیجر اٹیک اسرائیل نے جذبے سے نہیں کیا دماغ سے کیا جسوسی سے کیا اسرائیل غلط کر رہا ہے اگر مساریل کو سپورٹ پر ملانت کری امداتا ہے کھوہی مسلم رول به اسرائیل اسرائیل کہہ رہا ہے پہلے ان مسلمانوں نے ہمیں چھڑا تھا ہماس نے چھڑا ہزباللہ نے چھڑا یہ اب لگنی عالمی جنگ ٹھیک ہے ہر ملکوں کی جنگیں لگیں گی آپس میں ٹھیک ہے رشیہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ کہیں بڑھنا جائے اسرائیل جس طرح سے ہزباللہ اور ہماس کے لیڈرز کو ایک کے بعد ایک ختم کر رہے ہیں یہ بانے والی ہے قیامت ٹھیک ہے یہ عالمی جنگیں لگنی ہے اس کے بعد قیامت یہ آپ کو بتا ہے نہ اسرائیل رکے گا نہ ہماس رکے گا نہ ہزباللہ رکے گا کوئی بھی نہیں رکے گا یہ اب جنگ آگ ہلکی سے لگائے نا آگ بڑھتی جاتی ہے اسرائیل نے بیسیکل یہ بھی بھینکیاں چنگاری ان کو پتا نہیں ان کو آگ لگ جانی ہے اس نے چھیڑ کے گلتی کی ہے انشاءاللہ پاکستانی اور مسلم جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ مل کر انڈیا کو اور میرکا کو اور اسرائیل کو مزا چکائے مزا نہیں چکانا بھئی صلاح کرائے نا صلاح کس چیز کی کرائے انہوں نے اتنے مسلمان مارے ہیں ان کو چاہیے نہ صلاح کریں پاکستانیوں کا کام نہیں ہے صلاح کرنا ٹھیک ہے پاکستانیوں کا کام ہے اسرائیل کو ختم کرنا ٹھیک ہے جیسے انہوں نے فلسطین پہ ظلم کیا حضباللہ پہ کیا اس کے علاوہ لبنان پہ کر رہے ہیں اس لیے پاکستان بغیرہ کو چاہیے کہ اسرائیل کو ختم کر دیں حسن نصراللہ کو شہید کرنے کا منصوبہ کیسے بنایا گیا وہ کون سا لمحہ تھا جب اسرائیل نے اپنی اپروچ بدلنے کا فیصلہ کیا اسرائیلی خفیہ ایجنسی مساد کیسے حضباللہ کے نیٹورک میں گھسی مساد نے کس طرح تحمل کو اپنا ہتھیار بنایا یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو کا آخر کردار کیا ہے اسرائیل نے حضباللہ کو نشانہ بنانے کیلئے جو غیر روایتی طریقہ کار اختیار کیا کب سے اس کی تیاری کی جا رہی تھی اس حوالے سے ناظرین حیران کن اور سنسنی خیز تفصیلات سامنے آئی ہیں نیو یوک ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا جس سے پتا چلتا ہے کہ حضباللہ کا مقابلہ کرنے کیلئے اسرائیل کس طرح اپنی انٹیلیجنس کی صلاحیتیں مسلسل بڑھاتا چلا گیا ناظرین یہ صلاحیتیں بڑھانے کا فیصلہ اسرائیل نے آج نہیں کیا سات اکتوبر دوہزار تئیس کے بعد سے بھی نہیں کیا بلکہ یہ فیصلہ اسرائیل نے دوہزار چھے میں کیا تھا جی ہاں دوہزار چھے میں حضباللہ اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ میں اسرائیل ناکام اگر نہیں بھی ہوا تھا تو اس کو خاطرخواہ کامیابی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی اس جنگ کے بعد سے اسرائیل نے یہ تیہ کیا تھا کہ وہ حضباللہ کے کمیونیکیشن سسٹم کو خراب کرے گا اس میں نقب لگائے گا اور اس کے ذریعے حضباللہ کمانڈروں کی نگرانی کرے گا دوہزار چھے میں یہ فیصلہ کرنے کے بعد اسرائیل نے اپنی انٹیلیجنس نظام کو مزید مضبوط کرنا شروع کر دیا اسرائیل کی جو سگنلز انٹیلیجنس ایجنسی ہے یونٹ ایٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو اس نے سائبل ٹولز سیار کیے تاکہ حضباللہ قرادت کے زیر استعمال سیل فونز یا جو دیگر کمیونیکیشن کے علات ہیں اس میں نقب لگائے جا سکے اس کے ساتھ اضافی ٹیمز بھی بنائی گئیں جو ان سے حاصل ہونے والی مالکات کو فوجیوں تک اور وہاں کی فضائیہ تک پہنچاتی تھی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اسرائیل نے ڈرونز اور جدید ترین سیٹلائٹس کا استعمال بھی شروع کیا تاکہ حضباللہ کے زیر استعمال اہم مقامات کی مسلسل تصاویر لی جا سکے اور اگر عمارت میں کوئی معمولی سی بھی تبدیلی ہوتی ہے تو اسے ریکارڈ کیا جا سکے اسی نگرانی سے اسرائیل کو یہ بھی معلوم ہوتا رہا کہ حضباللہ کے اسلحے کے زخائر کہاں پر ہیں اور پھر ان زخائر کو نشانہ بنایا گیا اسی یونٹ ایٹ ٹو زیرو زیرو نے ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی معلومات امریکہ کو فرہم کی اور امریکہ نے ڈرون حملے میں انہیں شہید کیا ناظرین اسرائیلی حملے میں حضباللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکرکی شہادت بھی اسی یونٹ کی وجہ سے ہوئی ہے اور اسی یونٹ کا کام تھا حضباللہ کے کئی رہنما اسرائیلی خفیہ نگرانی کا اسی جدید نظام کے ذریعے نشانہ بنے ہیں ان واقعات کی وجہ سے حضباللہ بھی یہ بھام چلی تھی کہ اس کے مواصلات کے نظام میں نقب لگ چکی ہے اس لیے حضباللہ نے آپس کے رابطوں کے لیے پیجر اور واکی ٹاکیس پر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا لیکن جب حضباللہ قیادت یہ فیصلہ کر رہی تھی ناظرین تو اسی وقت یہ فیصلہ اسرائیل کے علم میں آ چکا تھا کہ حضباللہ والوں کو پتا چل گیا ہے اور اسرائیل نے اسی فیصلے سے حضباللہ کو شدید نقصان پہنچانے کا بلاخر منصوبہ بنا دیا اور پندرہ سال اس پہ کام کیا ناظرین اسرائیلی خفیہ ایجنسی مساد نے جو ہے وہ بودپسٹ ایک جگہ ہے وہاں پر اس نے شیل کمپنی یعنی خفیہ کمپنی بنائی یعنی ایسی کمپنی جس کا وجود صرف کاغذوں میں ہوتا ہے اس شیل کمپنی نے تائیوان کی کمپنی کے لائسنس کے تحت مجھے پیجر ہوتے ہیں میسج بھیجنے والے آلاد وہ بنائے یعنی حضباللہ اپنے گمان میں تائیوان کی کمپنی سے پیجر خرید رہی تھی لیکن وہ پیجرز دراصل اسرائیلی کمپنی مساد اسے فرام کر رہی تھی اور یہ پیجر لبنان بھیجنے سے پہلے اسرائیلی اہلکاروں کے ہاتھ لگتے تھے اور وہ اس میں دھماکہ خیز نواد نصب کرتے تھے اور یہ پیجر ناظرین یہ ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں میں تھے تو مساد نے ہزاروں پیجرز اور واکی ٹاکیز میں دھماکہ خیز نواد نصب کیا اور اس انداز میں کیا کہ حضباللہ کو اس حوالے سے کوئی شک نہ ہو پائے یہ سپورٹ کر رہی ہے انڈیا اسرائیل کو تو اگر دیکھیں تو کافر کافر کا دوست ہوتا ہے یہ بات پیدے تو بلکل ٹھیک ہے اور کہتے تھے کہ مسلمان اور آپس میں بھائی بھائی ہیں مگر یہ بات مجھے تو نہیں لگتا ہے یہ بات غلط ہوگی ہے کیونکہ دیکھیں اگر ہمارے مسلم اسلامی موالک میں کوئی باہر سے آ کے مار رہے کوئی اتنا طاقتوار تو نہیں ہو گیا نا کہ آ کے ہمیں مار رہے کچھ اندر سے ایسے راست ہوں گے نا جو انسان کو نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے مسلمان ہی غدار ہیں نہیں غداری کی بات نہیں کہہ رہے کیونکہ ہمارے ملک میں صرف مسلمان تو نہیں رہتے اب خود دیکھ لیں ہمارے ملک میں کتنے لوگ رہتے ہیں لیکن ہم تو بات ملک پاکستان کی تو نہیں کر رہے ہم تو اسرائیل کی بات کر رہے ہم تو لبنان کی بات کر رہے ہیں فلسطین کی بات کر رہے ہیں انڈیا کی بات کر رہے ہیں میں خالی مسلمان تو نہیں رہتے نا باقی قومیں بھی تو رہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے رہتی ہوں گی تو وہ کیا خود ساتھ دیتے ہیں نا اپنے جتنے بھی ہندو ہیں کافر ہے جو بھی ہیں یار وہ ان کا کام ہے یہ نہیں کہتے کہ ہم میں اسلامی بیس چھیڑے ٹھیک ہے ہاں وہ ان کا کام ہے مگر وہ ساتھ دیتے ہیں آج ہمارے مسلمان جتنے بھی لیٹر ہیں اچھے اچھے لیٹر جن کا نام ہے آج وہ مر رہے ہیں کیوں مر رہے ہیں سمجھ نہیں آرہی اب مسلمان وہ ہے اگوانستان ہے ترک مینستان ہے ازبوکستان اگر ایک نون مسلم دوسری نون مسلم کنٹری کا دل سے ساتھ دے رہا تو یہ ان کے لیے اچھی بات ہے اگر ایک مسلمان کنٹری دوسرے مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہی تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہونی چاہیے سمپل شرم کی بات نہیں ہے ہمیں ڈوب کرنا چاہیے ڈوب کے مر کر سکتا نہیں کر سکتا تب بھی تو نہیں بول رہا نا ایران ہے اس کے ساتھ ہمارے اگوانستان پڑھا جب ہمارے اپس میں اتنے اختلاف آئے ہم ان کا کیا سامنا کریں گے آج وہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو وہ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں یہ ہی انڈیا تھا جس کو وہ نہیں کرتا تھا مطلب امریکہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا آج وہ خود بولا رہا ہے خود دورے پہ جا رہا ہے خود ان کے نام لگے جا رہا ہے آج تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو انڈیا کے بغیر نیند بھی نہیں آتی ہوگی کیوں یہ پاور بن گیا آج انڈیا انڈیا پاور کیسے بن رہے گی یہ تو نہیں ہے کہ مودی کھانی رہا کھا رہے مگر کیا ہے ان کو یہ جتنے بھی ان کے چانے والے آپ سپورٹ کر رہے ہیں نا ہمارے والے سپورٹ نہیں کر رہے اندرونی معاملات میں جتنے بھی ہیں نان مسلم یہ کا مددہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرے انڈیا اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کے آرمی چیف نے کہا یہ جو پیجر سٹیٹیجی ہے یہ جو بم لگا کے جو ہے یہ وائرلیس ریڈیو جو سپلائی کیے یہ بڑی شاندار سٹیٹیجی ہے